وہ تین کون سے جگہ جا جھوڑ بولنا جائز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا موجزہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا حضرت زکریہ اور یحیہ کے درمیان رشتہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زنورین کیوں کہا جاتا ہے اسلام علیکم علیہ السلام علیہ السلام آپ کا نام عبدالنبی محمد اسرار شازیب شازیب بھائی اسرار بھائی اسلامی کونٹینٹ ہے وہ اجازت چاہیے خبز پیلے جائز ہے جائز ہے ایک تو کسی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اسے بنانے میں میہ بی بی آہ بالکل ایک معاچ جوڑ جائز ہے جوڑ جائز ہے دوسرا کہانا میں آپ کوئی تبلیغ میں کسی کو لے کے جا رہے ہو وہ کہانا میں میدانے جنگ میں جوڑ بولا جائز ہے میدانے جنگ میں جوڑ بولا جائز ہے میدانے جنگ تیسرا ڈے میں رٹوائے دو مسلمانوں کے درمین جب سولہ کرمانا ہوں تو اس میں جوٹ بولنا نمبر ایک اپنے دوست کو دوسرے دوست کے مطلب کے راز ایسے بات ہے کہ وہ آپ سے ایپی ہو جائے اور خوش ہو جائے اسی کے بیس میں دو مسلمانوں کے درمین سولہ کے درمین مطلب کے یہ کہنا بس جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا دوسرا سچ یہ پتہ نہیں ہے دوران جنگ جنگ کے دوران بھی جوٹ چاہتے ہیں دوران جنگ میں جوٹ چاہتے ہیں تیسرا بھی پتہ نہیں ہے دوسرا میہ بیوی کے درمین جو سلاہ میہ بیوی کے بارے میں مطلب کے سلاہ جو بیچ میں ہوتا ہے وہ سلاہ کرنا وہ بھی جائز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا موجزہ اللہ تعالی نے اس کو دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اعضاء دیا تھا ایک لاتھی تھی جس پہ سمندر کو مارتے تھے وہ سمندر کاستہ بن جاتا تھا نہیں ہے دوسرا بھی دیا تھا اور دوسرا دوسرا میں جب ہاتھ رکھتے تھے نا جب نکلتے تھے تو اس کا اپتاپ تیمانے روشنی ہے یہ موجزہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو دوست کا لکب دیا تھا کریم اللہ نہیں موجزہ کون سا دیا تھا کریم اللہ نہیں بتا ہے جو آسات ہاں نا اسے سام بھی بن جاتا سام بھی بن جاتا کسی جگہ پر مارتا تو چشمیں بھی جاری ہو جاتا دریاہ نیل پر مارتا تو راستے بھی جاری ہو جاتا حضرت زکریہ اور یحیہ کے درمیان رشتہ کیا تھا زکریہ اور رشتہ کیا تھا رشتہ کیا تھا ہیھا کو ایک seats میلے ٹھان پر مارتا کم پر مجلنا میری ٹھان چیز کیا تھا ایک جنو چیز است합ان این یونڈین کے بالکے میری ٹھانے facر او سر کے چیز جاری نیل پر آریہ حضرت ع�심ان رضی اللہ عنہ آپ کو زنن و رین کیوں کہا جاتے ہیں حضرت عسمن رضی اللہ عنہ موسیٰ عنہ اسمان رضی اللہ عنہ تھوز من cred Edgar خلیفہ ہے اسمان رضی اللہ عنہ کو کیوں کہا جاتا ہے یہ تو بارحال ہمیں نہیں پتا اگر کیوں کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیا اس کے نکاح میں تھی ایک کے بعد ایک آخر میں یہ وضاحت کر دیجئی یوت کو نہیں پتا ہوتا غسل کے تین فرائز میں نے وضاحت تو کر دی تین فرائز لیکن کون کون سے یہ اگر بلا دیجئی میں تین فرائز پہلے کلی کرنا بلکل صحیح ہے غسل میں تین مرتبہ کرنا تو غرارے کرنا ایک مرتبہ کرنا جائز ہے تین مرتبہ تو سنت بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ناک میں پانی ڈالنا نرمہ ڈی تک پانی ڈالنا پھر اتنا پہ پورے بدن میں اتنا پانی ڈالنا کہ ایک بال بھی خوشک نہ رہے بہت شکریہ تھا تینکیو سوہ مچ بہت شکریہ